میں گزارش کر رہا ہوں اپنے آج کی اس جشن کے مہمان خصوصی اور راج منطری آلی جناب محسن رضا صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اس موقع پر ہم سب کو اپنے افکار آلیہ سے نوازیں چندک محسن رضا صاحب فقیر در جناب امیر جناب محسن رضا صاحب سبھی مومنین اور مومنات کو شبہ ولادت حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو نیر بھائی نے بھی کہا مہمان خصوصی تو مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے بیمانی ہے میں خادم ہوں آپ کا مولا کے در سے یہاں تک پہنچا ہوں اور وہ ہمیشہ رہوں گا یہاں کے مہمان خصوصی آپ سب حضرات ہیں جو اس محفل کی رونک ہے اور ہم جہاں ہیں جیسے ہیں آپ کی دعاوں سے مولا کی عطا سے ہیں ویسے ہی ہیں ویسے ہی رہیں گے جو ذمہ داریاں بسطقہ محمد آل محمد ہمیں ملی ہیں جو شہرت اور جو عزت مجھے پنجتن کے صدقے میں آپ کی دعاوں سے ملی ہے ہم اس بارگاہ مولا عبو الفضل عباس میں آپ سب سے ایک وعدہ بھی کرتے ہیں آج ولادت کی شب میں کہ انشاءاللہ آخری لمحے تک اپنے کام کو ایمانداری سے انجام دیں گے کیونکہ میرے مولا نے جو سکھایا ہے وہی کریں گے ایک نئے پیسے کا الزام نہیں کبھی زندگی میں آنے دیں گے یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کیونکہ جو ذمہ داریاں مجھے دی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہے مولا کو حاضن راضر جان کے نبھانا ہے مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو اس کے لیے آپ بھی دعا کرئے گا ہم بھی دعا گو رہتے ہیں مولا کی بارگاہ میں کیونکہ ان سب جگہوں پر جانے کے بعد تھوڑا سا قدم دگمگاتے ہیں لیکن چونکہ ہم علی والے ہیں تو اس کی گنجائش ہے نہیں ہمارے پاس لہٰذا کوشش یہی رہے گی کہ جو عقاف ہمارے انکروش ہو گئے ہیں چھن گئے ہیں یا لوگوں نے لے لئے ہیں کسی نے کسی کو دے دیئے ہیں وہ ان کا فعل تھا اور یہ ہمارا عدل ہوگا کہ ہم وہ حقوق واپس دلائیں یہ ہماری سرکار اور ہماری ذمہ داری ہوگی کہ جن کے بھی حقوق عقاف پہ یا حج کے دوران جن کے حقوق مارے جاتے رہے ہیں وہ دلانا ہماری سرکار کا ہمارا کام ہے اور اس بارگاہ میں ہم ایک بات اور ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ آج اگر آپ کا بھائی وہاں پر اس منصب پر ہے تو کم سے کم مولا کے صدقے میں آپ سب اس حکومت کے لئے بھی دعا گو ہو جائیں اور ان کا بھی ہم ایک بار شکریہ آدھا کریں کہ جنہوں نے کچھ بھی سوچا لیکن ایک سچا انسان ڈھون کر آپ کے پاس دے دیا جو پانچ کروڑ کی نمائندگی کر رہا ہے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری قلم سے نہ کوئی بدلے کی اندکان کی تصویر نہیں دکھائی دے گی عدل کی تصویر دکھائی دے گی جو بھی فیصلے جو بھی ہم فیصلے لیں گے مولا کو حاضر نازی جان کر لیں گے حق کے لیں گے ہم کسی سے بدلے اور اس کی بھاونہ سے کام نہیں کریں گے جو جیسا جس نے کیا ہے جو لوگوں کا حق چھینہ گیا ہے وہ دلانہ ہمارا فرض ہے اس میں ہماری پوری کوشش رہے گی اور جنہوں نے چوری کی ہے اس کی سزا اللہ بھی دے گا اور دنیا کا قانون بھی دے گا اس میں ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے ظالم کی پیروکاری بھی آپ کو اسی خانے میں کھڑا کرتی ہے اس لئے اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ساری بات کو تمام کرتے ہوئے چونکہ آپ سب شورہ اکرام کو سننے آئے ہیں یہاں پر جناب بیٹھے ہیں ہمارے مولانا اشواق صاحب جو کی مجھے بہت دعا دیتے ہیں عباس شاہ صاحب ہمارے بھائی جعفر عباس صاحب اور تمام لوگ نام لینا اگر ہم شروع کریں گے تو سامنے زیشان صاحب ہیں تمام تمام شاعر ماشاء اللہ سے جن کو ہم سنتے چلے آئے جو ہمارے بیچ کے ہمارے بھائی ہیں سب کو بہت پیار سب کا ملا سب کی دعائیں ملیں اور آپ سب کی دعاؤں کے تو فیل یہاں تک ہیں برحل سواباً چونکہ ہم علی علی والے جانے جاتے ہیں لہٰذا آج مولا کی ولادت کی شب ہے تو میں چاہتا ہوں چار مصرے کسی شاعر کے ہیں جو میرے پسندیدہ ہیں میں سنا کر آپ کے بیچ سے یہاں اور میں بھی سننا چاہتا ہوں کہ جو شورہ یہاں پر بلال صاحب آگئے ہیں ان کو بھی میں سننا چاہتا ہوں کبھی کبھی رات میں جب دل چاہتا ہے تو یوٹیوب پر لگا لیتا ہوں کبھی زیشان صاحب کو کبھی بلال صاحب کو سنتا رہتا ہوں تو آج روبرو سنوں گا تو اس کا لطفہ لگ ہوگا آپ دیکھیں جبو صاحب کہہ رہے ہیں آپ نوحے صاحب چلیئے اسی کی آتا ہے مولانا نے اسی کا کہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ وہ کام آخری لمحے تک کرتا رہوں آخری سانس تک ایک نعرے سلوات سے سہارا دیں میں مشغلہ اپنا بتا دوں آپ کو عباد بھئی سنائے مرتضی ہے اور میں ہوں میساں بھائی سنیں گے مرتضی ہے اور میں ہوں میساں بھائی سنیں گے سنائے مرتضی ہے اور میں ہوں بس یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں مرتضی ہے مرتضی ہے اور میں ہوں جنت کی زمانت دیکھئے فریشتوں قبر میں آہستہ بولو فریشتوں قبر میں آہستہ بولو یہاں شیر خدا ہے مرتضی ہے اور میں ہوں مرتضی ہے مرتضی ہے مرتضی ہے مرتضی ہے مرتضی ہے اور میں ہوں بس یہی ایک مشغلہ ہے مرتضی ہے اور میں ہوں سلام علیہ مرتضی ہے